ملٹی روز لائیف آپ تک سمیں پر پہنچ سکے کیلے اور دودھ دونوں ہی صحت کے لئے فائدے مند ہوتے ہیں کیلے میں وٹامین اے اور وٹامین بی پریابت ماترہ میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیلہ ارجا کا سب سے اچھا استروت مانا جاتا ہے صبح ناشتے میں یدی ایک کیلہ کھا لیا جائے تو لنجھ تک بھوک لگنے کی سمباؤنا نہیں رہتی اگر آپ اسپورٹ سے جڑے ہیں تو آپ کیلہ ڈائٹ میں ضرور شامل کریں ورکاوٹ کرنے کے بعد آپ کی باڈی میں انرجی کی کمی ہو جاتی ہے ایسی استطیق میں کیلہ ہی ایسا ول ہے جو آپ کی باڈی انرجی کو پھر سے لوٹاتا ہے ایسے ہی دودھ میں لگ بگ وہ ہر تت موجود ہوتا ہے جو شریر کے لئے آوشک ہوتا ہے یہ وٹامین، کیلشیم، پروٹین، فاسفورس اور پروٹیشیم کا خزانہ ہوتا ہے دودھ میں پریابت ماترہ میں پروٹین اپلپد ہوتا ہے اس آدھار پر بھی اسے ہر روز لے جانے کی صلحہ دی جاتی ہے دن کی شروعات ایک گلاس دودھ سے کرنے سے شریر دن بھر اوڑ جوان بنا رہتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ ماس پیشیوں کے وقاس کے لئے بھی بہت ضروری ہے ہمارے داتوں اور ہڈیوں کو کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے ہر روز دودھ پینے سے ہمارے دانت اور ہڈیاں مضبوط بنتی ہیں اسی لئے اگر کیلے اور دودھ کا ایک ساتھ سیون کیا جائے تو یہ صحت کے لئے اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کیلے اور دودھ کو ایک ساتھ لینے کے فائدے ہیں کیلے میں پرکتک شکرہ، گلوکوز، ایم وریشہ ہوتا ہے کیلے پریات ماطرہ میں تتکال ارجہ پردان کرتا ہے شود سے صدو ہوا ہے کہ 90 منٹ کے کٹھور وی آیام سے خرچ ہونے والی ارجہ کی پورتی دو کیلے کھا کر کر سکتے ہیں اسی لئے دنیا بھر کے ایتھلٹوں میں کیلہ نمبر ایک فل کے روپ میں جانا جاتا ہے کیلہ کھانے کے بعد قریب ایک پاو دودھ پینہ شریشت آہار مانا جاتا ہے ساتھیوں دودھ میں کیلہ فیٹ کر کھانے سے یہ بوڈی میں طاقت اور شکتی دیتا ہے ساتھی شریر کو سفتہ بر میں ہی بلشالی کر دیتا ہے کیلے اور دودھ سے شریر میں آئی کھون کی کمی بھی دور ہوتی ہے یدی شریر میں کھون کی کمی ہے تو بھی آپ دودھ اور کیلے کا سیون کر سکتے ہیں کیلہ کھون میں وردھک کر کے شریر کی طاقت کو بڑھانے میں سہایک ہے جبکہ دودھ ہڈیاں مضبوط کرتا ہے دوستو کیلے اور دودھ ساتھ لینے سے ہماری توجہ کو بہت فائدہ ہوتا ہے اسے آپ چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں اسے چہرے پر لگانے سے محاسوں کے نشان مٹ جاتے ہیں آپ اس کا استعمال دات سفید کرنے کے لئے بھی کر سکتے ہیں کیلے میں وٹامین اے بی سی اور ای منرلز پوٹیشیم زنگ آئرن آدھی کئی پوشکتتو ہیں جو آپ کو سہت سے جڑے بڑے فائدے دیتے ہیں دودھ کے ساتھ کیلے کا سیون کرنے سے پریابت ماترہ میں پروٹین پرابت ہوتا ہے کیلے میں آئرن بہتیات میں ہوتا ہے جو کی ہیموگلوبین کی اتپادن کو بڑھاتا ہے اس طرح انیمیا کو بھی ٹھیک کرنے میں ساہتہ کرتا ہے کیلے سے پرابت لوہوں اعتابی کے کارن شریر میں ہیموگلوبین کی وردھی ہوتی ہے ساتھیوں کیلے اور دودھ کا سیون شکتی وردک اور یوون کو برقرار رکھتا ہے ایک گلاس گرم دودھ میں ایک چمچ گھی سوادہ نوسار پسی ہوئی الائچی وشہد ملالے ایک ٹکڑا کیلہ کھائیں اور ساتھ ہی ایک گھوٹ یہ دودھ بھی ہے اس پرکار دو دو کیلے نتی تین بار لمبے سمیں تک کھانے سے شریر سندر اور تندرست ہوگا اس پریوگ سے بل، ویریے، شکرانو، کام شکتی اور مستشک شکتی بھی بڑھتی ہے بل وردھی کے لیے ویعیام تتہ کھیل کود کے بعد کیلے کھانے چاہیے کیلے میں کاربو ہائیٹریٹ بہت ادھک ہوتا ہے یہ سرالتہ سے پچ جاتا ہے تتہ چھوٹے بچوں کو آسانی سے دیا جا سکتا ہے اسی لیے چھوٹے بچوں کے لیے اتم آہار ہے اسے مسل کر اتوہ دودھ میں فیٹ کر کھلانے سے ادھک فائدہ کرتا ہے یہ خون میں وردھی کر کے شریعت کی طاقت بڑھاتا ہے پرتی دن کیلہ کھا کر دودھ پیا جائے تو کچھ ہی دنوں میں سواست پر اس کا اچھا پرواب دیکھا جا سکتا ہے تو ساتھیوں یہ ہم نے آپ کو بتائے دودھ اور کیلے کے سیون سے ملنے والے سواستے وردک، شکتی وردک، بل وردک و اوشدیہ فائدے تو ساتھیوں امید کرتے ہیں ہمارے دعا دی گئی جانکاری آپ کے لیے لابدائک ہوگی ایسی ہی جانکاریوں کے لیے آپ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اوروں تک شیئر کریں تاکہ اسی مہاتپون جانکاریاں آپ کے دوارہ اور ساتھیوں تک بھی پہنچتی رہیں بائے، ٹیک کیر، بی ہیپی، دھنیواد